اب دیکھ رہے ہیں ڈی فائن نیوز ایک نظر نیوز اپ ڈیٹس پر آج سندھ کی نومنتخب اسمبلی کے پہلے اجلاس میں عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے ارکان حلف اٹھائیں گے سندھ اسمبلی کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے ہوگا جس میں سپیکر سندھ اسمبلی نومنتخب ارکین سے حلف لے گے سندھ اسمبلی میں نومنتخب ارکان کے پہلے اجلاس کے موقع پر گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا گیا ہے دوسری جانب محکمہ داخلہ سندھ نے سندھ اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کراچی کے ریڈ زون میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی نگران وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ دفعہ 144 کے نفاظ کے بائیس سندھ اسمبلی پر جلوس احتجاجی مظاہروں پر پابندی ہے کسی بھی قسم کی شرپسندی کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہوگی سندھ اسمبلی کے نومنتخب ارکان کی حلف برداری اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے احتجاج کی کال کے بعد ریڈ زون میں پولیس کی نفی تائنات کر دی گئی ہے مشترکہ اعلان میں جی ڈی اے اور دیگر سیاسی جماعتوں کا کہنا تھا کہ آج حلف اٹھانے کی بجائے اسمبلی کے باہر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ڈیفائی نیوز